ہیلو گائز ویلکم تو مائی چینل جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ منتی سندر سیریل میں رادکہ سجاتا کے لئے چھڑی اوڈر کرتی ہے وہ دیویم اور گھر والوں کو کہتی ہے کہ میں اپنی گلتیوں کو صدارنا چاہتی ہوں اور میں ماجی کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے ماجی کے لئے چھڑی اوڈر کی ہے دیویم کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تم نے میری ماں کے لئے کچھ تو اچھا سوچا پر دوسری طور قویتہ چاہتی ہے کہ کسی نے کسی طرح سجاتا کی سچائی باہر آئے اس لئے وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ رادکہ کو ہی فساد دیتی ہے رادکہ جب دیویم کو کہتی ہے کہ میں نے ماجی کے لئے چھڑی اوڈر کی ہے تو دیویم خوش ہو جاتا ہے کہ وہ میری ماں کے لئے اتنا سوچ رہی ہے تو دیویم جا کر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں چلو ہم ایک وار ٹرائے کر کر دیکھتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو لے کر باہر آتا ہے پہلے تو سجاتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے پھر سب کے کہنے پر وہ چھڑی کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے پہلی بار میں وہ کہتی ہے کہ نہیں دیویم مجھ سے نہیں ہو پائے گا پھر جب وہ پھر سے کوشش کرتی ہے تو وہ چھڑی ہوتی ہے تو اسی سمیں چھڑی ٹوٹ جاتی ہے تو رادکہ دیکھتی ہے کہ سجاتا گرنے والی ہوتی ہے جیسے ہی چھڑی ٹوٹی ہے سجاتا سامنے رکھے کانچ پر گرنے لگتی ہے کسی طرح وہ اپنے آپ کو سمبالتی ہے اور دیویم سجاتا کو پکڑ کر پھر سے کرسی پر بٹھا دیتا ہے دیویم کہتا ہے کہ تم سے ایک بھی کم اچھا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کچھ کرنے سے پہلے سوچتا لیا کر تم نے چھڑی کو اچھے سے دیکھا ہی نہیں وہ کہتا ہے ماں کو چھڑی دینے سے پہلے چھڑی تم نے کو چیک تو کر لنی چاہیے تھی تو قویتہ کہتی ہے رادکہ اگلی بار کچھ ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا تم چھڑی دیکھ کر آئی تھی تو پہلے تم اس پر خود کھڑی ہو کر دیکھتی کہ کہیں چھڑی ٹوٹ تو نہیں جائے گی وہ اس طرح رادکہ کی بیزتی کرتی ہے رادکہ رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو ایسا کچھ کر ہی نہیں رہی تو جے سب ہو کیسے رہا ہے وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے بار بار ایک ہی گلتی کیوں ہوتی جا رہی ہے کچھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس کا اُلٹا ہی ہو رہا ہے میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں بن رہا کیا تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے جہاں سے چھڑی آرڈر کی تھی میں ان کو شکایت کروں گی کہ آپ کا سمان ایسا نکلا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا پیکنگ بوکس کہاں ہے پھر وہ کہتی ہے لگتا ہے وہ ماں جی کمرے میں پڑا ہوا ہے تو وہ اسی سمائے ماں جی کمرے میں چلی جاتی ہے وہاں پر وہ بوکس دونتی ہے اور اس میں چھڑی ڈارنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ پلنگ کے نیچے لکڑی کا مرادہ پڑا ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ چھڑی کسی نے جان بوج کر ہی توڑی ہے اسی سمیے قویتہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سجاتہ نہیں یہ چھڑی خود ہی توڑی ہے کیونکہ وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ وہ ٹھیک ہو اس لئے یہ چھڑی اس نے خود ہی توڑ دی ہے رادکہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ماں جی خود ہی نہیں چاہتی کہ وہ ٹھیک ہو تو قویتہ کہتی ہے کہ ہاں یہ سب سجاتا نہیں کیا ہے کیونکہ یہ چھڑی بھی اس کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور یہ مرادہ بھی اس کے کمرے میں ہی نکلا ہے تو وہ رادکہ کے من میں شک پیدا کر دیتی ہے اب رادکہ بھی سجاتہ پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا سچ میں وہ سجاتہ نے جانبوچ کیا ہے جب سجاتہ کمرے میں آگر کھڑی ہوتی ہے قویتہ اور رادکہ اس کی بیڈیو بنا لیتے ہیں اور گھر والوں کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو سجاتہ تو بلکل ٹھیک ہے وہ خود ہی نہیں چلنا چاہتی اس لیے وہ یہ سب ناٹک کر رہی ہے گھر والے بہت گصہ ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ سجاتہ ایسی کیا نوبت پڑ گئی تھی کہ تمہیں اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا تب سجاتہ ساری سچائی بول دیتی ہے کہ ہاں مجھے رادکہ سے دکت ہے اس لیے میں جے سب جانبوچ کر کر رہی تھی آخر میں قویتہ اور سجاتہ کی سچائی باہر آ جائے گی پھر دیکھنا ہوگا کہ گھر والے کیا سجاتہ اور قویتہ کو اس بات کی سجا دیتے ہیں کیا رادکہ اس گھر میں پھر سے ٹک پائے گی سجاتہ اپنی ہر بات مانے گی جے سب میں نے ہر وار جانبوچ کر کیا ہے میں نے جانبوچ کر ہی رادکہ اور کے کاموں کو بگاڑا ہے تاکہ میں آپ سب کی نظر میں اس کو برا بنا سکوں اور رادکہ کو آپ سب کی نظر سے گرا سکوں اور اسے گھر سے نکال سکوں اس لیے میں نے جے سب جانبوچ کر کیا ہے اب دیکھنا جے ہے کہ کیا اس کے بعد بھی جے دونوں گھر پر رہیں گی جہاں گھر والے ان دونوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیں گے پر اس کے بعد رادکہ اور دیویم پھر سے ایک ہو جائیں گے رادکہ کو دیویم سوری کہے گا اور کہے گا کہ رادکہ مجھے ماف کرو کہ میں نے تم پر جکین نہیں کیا اور تمہیں اتنا برا بلا کہا وہ کہے گا رادکہ مجھے تم پر جکین کرنا چاہیے تھا مجھے ماف کر دو کہ میں نے تمہارے لیے اتنا برا بلا کہا تو گھر والے بھی رادکہ کو کہتے ہیں کہ رادکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سجاتہ اور قویتہ ایسی نکلیں گی اور وہ تمہارے ساتھ اتنا برا کریں گی پھر رادکہ کہتی ہے نہیں آپ سب ایسے مت کہیے ماں جی بہت اچھی ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتی وہ سب انہوں نے اس لیے کیا تھا آپ سب ماں جی کو گر سے مت نکالیے ایسے ہی قویتہ اور سجاتہ کی ساری سچائی باہر آ جائے گی دیویم پھر سے رادکہ کا ساتھ دے گا وہ اپنی ماں سے بلکل بھی بات نہیں کرے گا اور سجاتہ کا پتیوی رادکہ کو بہت کچھ سنائے اور جانکاری کے لیے میرے چینل کے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں اور ایسی مزیدار بیڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی نئی جانکاری پائیں بیڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیڈیو اچھے لگی تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں تینک کیو